اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں کراچی میں ایک ہنگامہ برپا ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں جو امنٹمنٹ لائے گئی ہے اس کے بعد سے تمام سیاسی جماعتوں میں ایک بیچینی پائی جاتی ہے کچھ جماعتوں نے تو آلیڈی اس کو چیلنج کر دیا ہے پاک سرزبین پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف عدالت میں چلی گئی ہے جماعت اسلامی نے لیگل نوٹس بھیج دیا ہے اور ایمکیوم نے ان سب سے ہٹ کر احتجاج کا راستہ اختیار کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ سڑکوں پر فیصلہ ہوگا اور بڑی تحریک چلائی جائے گی لانگ مارچ کا بھی اشارہ دیا گیا ہے ایمکیوم نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا لیکن سب کا موقف کمو بیش ایک جیسا ہے کہ وہ اس تربیم کو نہیں مانتے کہ جس میں لوکل گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیارات بچیں گے ہی نہیں اس پر اعتراضات کیا ہیں آپوزیشن کے اور سندھ حکومت کے پاس اس کے جسٹیفیکشنز کیا ہیں اور ان کی انٹینشنز کیا ہیں آپوزیشن کے خیال میں یہ کیوں تربیم کی گئی ہے کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا جو انتخاب ہے وہ خفیہ بیلٹنگ سے ہوگا کیوں آخر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ برد سرٹیفیکیٹس اور ڈیتھ سرٹیفیکیٹس اب لوکل گورنمنٹ نہیں بلکہ سبائی حکومت بنایا کرے گی اس میں کیا ایسی بات ہے آج کی پروگرام میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ تمام جو بڑی عیساتیں ہیں ان کے رمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ کمر نمی جمیل صاحب موجود ہیں امکیم کے راہنمائے بہت شکریہ کمر صاحب آپ کا ایک ذمہ داری پر بھی فائز رہے ہیں جس میں آپ نے بلدیاتی سسٹم کو خود بہت قریب سے رہ کر دیکھا ہے اور اس کا حصہ رہے ہیں حافظ نیم اور امان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو بھی خوش آمدید قادر مندو خیل صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے رانومائے ہیں اور فردوس شمیم نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پاکستان طریقہ انصاف کے رانومائے ہیں تمام امانوں کو خوش آمدید میں سب سے پہلے کمر نوی جمیل صاحب جو آج سن رہا تھا وسیم اختر صاحب کو انہوں نے کہا کہ عدالت پر نہیں جائیں گے احتجاج کریں گے اور سڑک پر فیصلہ ہوگا ہے کیونکہ یہ حکومت یہی زبان سمجھتی ہے وسیم اختر صاحب نے کیا کہہ دار سن لیچے دوہزار سترہ سے پٹیشن پینڈنگ ہے ایمکیم کی سو چالیس اے کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ریزلٹ نہیں آیا اسیملیوں میں آواز اٹھا رہے ہیں سینٹ میں نیشنل میں پروینشل میں اب سمجھ میں آگے آئے ہمیں بھی یہ دھرنا بم سے ڈرتے ہیں دھرنا دے دو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہم نے کشتیاں جلا دیئے ہیں اب اندر کرنا ہے آؤ کرو گولی مار دیئے ہیں آؤ ہمت والے ہو تو مارو آکے احتجاج ختم کیونکہ صاحب کیا کرنے جا رہی ہے ایمکیم دیکھیں آپ تو اس بات اس کے قانون سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کہ جو عوام کے لوگوں کے شہریوں کے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہی یہ لوکل گورنمنٹ بنائی گئی اور پوری دنیا میں ایک منظم لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور آمائر کا میں تو یہاں تک کے بندرگاہیں پورٹ سکھ ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں لیکن یہاں پر ہماری بدقسمت ہی ہے پاکستان کے لوگوں کی کہ یہاں پر جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے کبھی اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پنپ نے نہیں دیا یہ تو بچارے چوتری افتخار صاحب تھے سپرم کورٹ کے چیف جسس انہوں نے ایک ججمنٹ دے دیا اور ان کے مسلسل کوشش کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے یہ جمہوری حکومتوں نے یہ کرا دیئے تھے لوکل گورنمنٹ انتخابات اور لیکن ان کا یہاں پر خاصل سے پیپس پارٹی دوست بیٹھے ہیں ہمارے پیپس پارٹی کا ان کی تو کبھی یہ چاہت نہیں رہی ہے کہ اس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو وہ کیا جائے فروغ دیا جائے یا اختیارات لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائیں یہی وجہ ہے کہ یہ کراتے بھی نہیں تھے اب کرانا پڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس کا دوسرا حل یہ نکالا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو اب ان کا جو قانون ہے اس کے آنے کے بعد تو جو بلدیات ہیں وہ تو ایسے رہ گئیں جیسے کوئی سوشل کیا کہلاتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں تنظیمیں ہوتی ہیں نون گورنمنٹ انجیوز بلکل سے یہ آپ کہنے کوئی اختیار بچا ہی نہیں آپ تو پہلے سے بھی کہتے رہے ہیں وسیم اختیر صاحب جب تھے جب وہ تو تب بھی کہتے تھے دیکھیں پہلے ہی انہوں نے پہلے ہی پہلے ہی اپنا کشرا جمع کرنے کا اختیار صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا بلڈنگ کنٹرول کی جو بنانے کا سولیڈ ویس بنانے کا اور ماسٹر پلان اور ہر انتخاب سیو ریجن وارٹر بورڈ کے تمام اختیار آخر میں جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا تو یہ تو اس کا مضبط کہ انہوں نے جو لوکل جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اسے ختم کر دیا حالانکہ ہمارے دوست ہیں تمام اختیارہ صوبائی حکومت تبیر پاس دیکھتے ہیں کمر صاحب بلکل صحیح ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آرگومنٹ بلکل صحیح ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے ذریعے یہ تو پیپس پارٹی یہ چاہتی تھی کہ صوبائی معاملہ صوبوں کے پاس آ جائیں لیکن جو لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارہ جانا چاہیے وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے اپنا حق مانگ رہی ہے دوسروں کا حق نہیں دی رہی قادم مندخل صاحب اس کا جواب دیں گے دیکھیں اٹھارویں ترمیم میں ہی ون فورٹی اے منظور ہوا ہے نا لیکن وہ کوئی اختیار نہیں دیا بلکہ اول کے برخلاف جو اختیارات اس وقت موجود تھے دو ہزار اپنا جو انہوں نے تیرہ میں جو پاس کیا جس میں وہ تمام اختیارات بھی لے لیے گئے تو ہم چونکہ اس کے لیے چونکہ ایک آئین میں یہی وہ ہے ایک آئین کا یہی پرویجن ہے کہ اگر آئین میں کسی چیز کی ایکسپریم کورٹ کرے گی اور پانچ سال سے ون فورٹی اے کے لیے ہم نے پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کیلی ہے دو دہ سترہ سے رائٹ سر میں باقی مہمانوں کو شامل کرلوں حافظ نیمور ایمان صاحب بنیادی اعتراضات آپ کے کیا ہیں اور آپ کی انڈرسینڈنگ کیا ہے یہ تبدیلیاں کیوں کی گئی ہیں اس بل میں بسم اللہ الرحمنی ایک تو دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اختیارات کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا انہوں نے جو پہلا مظاہرہ کیا تھا دوہزار بارہ میں کیا تھا بس میرے دوست کورٹ صاحب یہاں موجود ہیں دوہزار بارہ میں ظاہر ہے کہ یہ اس وقت اتحادی حکومت میں تھے پیپس پارٹی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری ترمیم دوہزار تیرہ میں لے کر آئے تو وہ جو دوہزار ایک کا ایک تھا جس میں بہت سارے اختیارات سٹی گورنمنٹ کے پاس تھے اور اس کو ایک گورنمنٹ کی حصیت حاصل تھی وہ سارے کے سارے چھین کر لے لیے گئے صوبائی حکومت کے پاس تھے اور یہ پیپس پارٹی کا ایک طریقہ ہے کہ وہ احتجاج کیا تھا لیکن حکومت میں شامل رہے تھے اور گورنر بھی نہیں کہتے ظاہرے اس وقت میں وجود تھے بارال خیر وہ تو جو بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں بھی یہ گئے لیکن نائم بھائی یہاں پہ میں کچھ سریکشن کر دوں آپ کی کہ جب ہم گورنمنٹ میں شامل تھے جب ہم گورنمنٹ میں شامل تھے تو ایک بہت ہی بیلنس بل پاس کر آئے تھا اور جیسے ہی ہم گورنمنٹ سے نکلے انہوں نے فوری طور پر چینج کر کے یہ جو صاحب قابل تھا یہ مذہور کرا لی چلیں جی آپ صاحب اچھا چلیں خیر وہ دو تین مرتبہ ان دنوں میں باہر نکلے تھے پھر واپس گئے تھے پھر چھوڑا تھا پھر واپس گئے تھے اس طرح سے اختلافہ چلتے تھے دو تین دنوں نے بہت دفعہ بہت دفعہ ہوتا تھا خیر بارال میں ابھی ایک پہ نہیں جاتا ابھی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ بھی رہ گیا تھا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے تجاویز مانگی نا جن تجاویز کا یہ کہتے ہیں ناصر شاہ صاحب کے ہمیں پارٹیوں نے تجاویز دی اور ہم نے جماعت اسلامی کی تجویز پر یہ کام کیا میں حیران ہوتا ہوں ہم نے ان کو پورے پندرہ سولہ پوائنٹ لکھ کر دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ کوئی پچیس چوبے ہیں جو آپ نے دو ہزار ایک میں سٹی گورنمنٹ کے پاس تھے وہ آپ نے سارے کے سارے لے لیے تھے جس میں ٹرانسپورٹ آتی تھی جس میں صحت آتی تھی جس میں سیفل ڈیفنس آتا تھا جس میں پتہ نہیں کیا کیا ایم ڈی اے تھا ال ڈی اے تھا کبی سی اے تھا ماسٹر پلان تھا جس میں کچھرہ اٹھانے کا سارا نظام تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بلدیہ کہتے ہیںاتا تھا سٹیڈ دسٹک گورنمنٹ کہتے ہیںاتا تھا ویسے بھی یہ گورنمنٹ ہونی چاہیے اس لیے کہ آئین کی آرٹیکل فورٹی اے میں بھی گورنمنٹ کا لفظ ہے جس میں تمام ایڈمیسٹریٹیو پولٹیکل اور تمام جتنے مالیاتی اختیارات ہیں وہ ڈیوالف کرنے ہیں صرف ڈیسنٹرلائز نہیں کرنے ڈیوالف کرنے ہیں وہ مختار بنانا ہے اب انہوں نے یہ سب نہیں دیا بلکہ ہوا یہ کہ جو یہ ایکٹ آیا اس میں انہوں نے صفحک ٹاؤن کا لفظ ڈال دیا ہماری تجاویز میں سے اور باقی پورا کا پورا جو راہ ساتھا وہ بھی لے گئے باسی شہید بھی لے گئے سپنسرائی بھی لے گئے سوبراج اسپتال بھی لے گئے تعلیم کے جتنے سکول رہ گئے تھے وہ بھی لے گئے حتیٰ یہ کہ ڈیسپنسریز لے گئے حتیٰ یہ کہ دوسر سپلائی سکیم لے گئے قبضہ کر لیا اس کے اوپر اور حتیٰ یہ کہ مطلب کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اب صرف مہر صاحب جارو دیں گے اور باقی تماشا دیکھتے رہیں گے اور سارے داروں پر قبضہ کریں گے کیوں کرتے ہیں دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو کرپشن کرنے میں آزادی ملتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ بھرتیاں کرواؤ ان کا پورا کام یہ ہے کہ زبردستی کی لسانی تاثب کی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر بھرتیاں کرو شہر کو تقسیم کرو اور پھر اس کے بعد مزے کرو اور کرپشن کرو سوائے اس کے اور کیا ان کا فائدہ ہے اگر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو جمہوریت میں تو جو ہے وہ اختیارات کو نچلی سطح پر لے جائے جاتا ہے جمہوریت میں تو لوکل بارڈیز کے انتخاب کروائے جاتے ہیں وہ تو ان سے زبردستی کروائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کروارہے ہیں جمہوریت میں تو جو ہے طلبہ یونین کے الیکشن کرا جاتے ہیں یہ تو نہیں کرواتے ہیں جمہوریت میں تو پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو وسیعت اور وراثت پر چل رہی ہے تو جمہوریت تو اس کا نام نہیں ہے کہ آپ سارے اختیارات پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اس لیے اور میں آپ کو ایک کریکشن کر دوں حضرت اللہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اتجاج کیا ہے اس بل کے پر ہم نے کل یوم سیاہ منایا تھا پورے شہر میں سیکڑوں مقامات پر اتجاج کیا ہے اور دو دن پہلے ہم نے جو ہے وہ دس گیارہ دھرنے دیئے کراچی میں اصل میں ہوتا ہے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارا آپ جیسے انکرز کو بھی خبریں نہیں مل پاتی ہیں اور کراچی پر توجہ نہیں دیتے اگر خبریں بھی آ رہی ہوں تو جماعت اسلامی نے یہ کیا اور بھارت تاریخ کو بہت بڑے کراچی بچا ہوں مارچ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ سب سے کیا میں نے تو اپنے انٹرو پہ کہا ہے کہ آپ نے اس کو عدالت میں شہر چلنگ کیا کریکٹ می اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جماعت اسلام آپ جماعت اسلام نے لیگل نوٹیس بھیجا اور نہیں وہ تو بھیجا آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے انہوں نے لیگل نوٹیس بھیجا پی ٹی آئی نے عدالت گئے اور ایمکیوم نے یہ دونوں راستی اختیار نہیں کیا بلکہ الگ رہا ہوں میں کریکٹن کر رہا ہوں یہ نہیں کہتیجاج کیا اور ہم نے اتیجاج کر چکے ہیں اور بارہ کو مار رہا ہوں جی میں تمام چیزوں کا جواب قادر مندو خیل صاحب نے دینا ہے لیکن اس سے پہلے فردوس شمیم نکوی صاحب بھی اپنے پوائنٹ سامنے لگ دیں پھر وہ ایک ایک کر کے پوائنٹ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کیوں یہ میر اور ڈپٹی میر کے خوبیہ بالٹنگ کے آپشن پر جانا پڑا کیا سوچ کار فرما تھی اس کے پیچھے اور یہ بڑھ سرٹیفیکیٹس والا معاملہ جو ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ کیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انٹیئر سندھ کو اٹھا کر آپ کراچی میں لاکر استعمال کر رہا چاہتے ہیں اپنے ساتھ سے مقاصد کے لیے الزمات یہ ہیں نکوی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دو آزار تیرہ کا قادر جس طرح لازم ہوا ہے اس کا سمجھ پیرا سوبرشن دیکھا اور اس کی دکھنی مثالیں کہ اس کی قابیادی اور ناقادی کی زمائی دیکھتی ہے دو شہر علاقے ہیں دلی علاقوں میں جب بشکل ہو جاتا پہچاندہ لیکن شہر علاقوں میں جس کے لحاظ سے شہری حکوم نے بہت اچھے طور پر چل رہتا ہے ہمارے لحاظ سے یہ جو نظام ہے یہ دو آزار تیرہ کا قادر کو ڈب کرنا چاہیے ایک ایسا آنا چاہیے جو آئیر کی رو جو آرٹیکل ون فورٹی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے جس میں کلیلی کال آؤٹ ہو آیا ہے کہ فائنشلی پالٹیکلی ایڈبیجسٹیٹ ایپاون گورنٹ کیا اس بل کے دہت یا دو آزار تیرہ کے قادر میں ملدیاتی نظام فائنشلی اپاون ہے کیا وہ اپنی ریویڈیوز خود ریس کر سکتا ہے کیا اُن کا سورچ جو ہے ٹیکسیشن کی وہ کلیر کٹ ڈیپائیڈ ہے کہ اُن کو کتنا شیئر ملے گا پروفیشن ٹیکسز کا کیا پی ایف سی اوارڈ کپل شریح ہوا ہے کیا اس نظام کا کوئی ٹینیور ہے آپ کو پتا ہے یہ نظام اتنا مجبور قسم کا نظام ہے کہ ایک سیکرٹی لوکل گورنٹ جو ہے جس دن چاہے لوکل گورنٹ کو ڈسپیس کر دے اور اس کے بعد الیکشن ہو یا نہ ہو تو کوئی آئی کی خلاف کرتی بھی کھنا پروفیشنل اسیمبلی ڈیوالو ہوتی ہے تو دنبے دن کے الیکشن نیریور پورا کرتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن یہی نیشنل اسیمبلی کا قانون ہے لیکن بلدیاتی نظام کے لیے کوئی ایسا قانون دل لکھاوا ہے یہ بڑا سخت ظلم ہے پھر اس کے ساتھ آگے دیکھیں بھائی اگر کوئی چیز کا مسئلہ ایک ہی شہر یا ایک علاقے کے اندر محدود ہے ایک علاقے کا سکول ہے پرائیوری سکول وہ پرائیوری سکول اس علاقے کی یونیر کانسل کے نیچے کیوں نہیں ہے اس کے لیے سمائی حکومت کیا کیا ہے کہ سمائی حکومت کے سیکرٹی صاحب ہیں جب چاہتے ہیں ٹیچر کو ٹرانسورٹ کر کے مدین بھیج دے دوسری آتی نہیں ہے پھر آپ اس پورے نظام میں دیکھیں پورے بل کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں یونیر کانسل کی کیا کیا ذمہ داری ہے بارڈ کانسلر کی کیا ذمہ داری ہے کیا ان کے پاس کوئی پاونس ہے آپ ہر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیر کانسل کو پانچ لاکھ روپے مہینے ملتے ڈائنٹی پرچنٹ آف دا فنڈ جو ہے وہ جو ہے وہ ملازموں کی تدخواہ پر خرچ ہو جاتا ہے اور وہ ملازم کرتے کیا ہے کچھ نہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی پاون نہیں ہے اس کے چیئرمن یونیر کانسل کے پاس کوئی پاون نہیں ہے کچھ کرنے کی حصیفے بندے میں نوکریہ چل رہی ہے دو دو سال سے تدخواہ نہیں مل رہی جب سے نظام ختم ہوا ہے یہ اس سب کا دنیا میں کسی شہر میں اس سائز کے یا جتنے شہری علاقوں میں ایسا نظام آپ کو دنیا بھر میں دیں اس خطے کے شہروں میں دیں ملتا دیلی کا نظام دیکھ لیجئے ممبائی کا نظام دیکھ لیجئے لندن کا دیکھ لیے پیریس کا دیکھ لیے نیویورک کا دیکھ لیے کہیں ہی پوری دنیا میں کیسا نظام کہ ہم میر آج کا اپارمنٹ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس سٹی گورنمنٹ میں کیا کیا فنکشنز آتے وہاں کو کہہ تو اس موچ اور موانم بھی آتا ہے سشیوریٹی بھی آتی ہے ٹرافک بھی آتی ہے رو ٹراسپورٹ بھی آتی ہے سینیٹیشن بھ آتی ہے سیوڈرز بھی آتی ہے موڈر بھی آتا ہے ایڈیکیشن بھی آتی ہے کیلکہ ہیلوڈ بھی آتی ہے اس سے کہ جو جو چیزیں جت کا تعلق سر اس شہر سے ہو اس کا صوبے سے کوئی تعلق جو چیزیں ایک شہر سے زیادہ مہار پھیلیوئی ہیں اگر سرف کر رہی ہے اس کو آپ رکھیں پرامنس میں کس کو کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پرامنس کا کوئی اختیار نہیں جس دیولوشن آب پاور کی اوپر پاکستان پیپلس پارٹی اٹھاروی تعمیر کے اوپر کر رہی ہے اس دیولوشن آب پاور کا کنسپ لوکل باٹیس تک کیوں نہیں آیا بلکو صحیح یہ بڑا یہ بلکو ویلیڈ پوائنٹ ہے کمر صاحب نے بھی اٹھایا بلکو صحیح مجھے سر اگر آپ پنجاب کا قانون دیکھ رہی ہے کسی صبح میں ایسا کام نہیں ہوا ہے یہاں سنوے کیا جا رہے ہیں یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس چہر کے ساتھ کہ یہ قانون چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے اس پہ سڑک پہ آنا چاہے چاہے عدالت کے ذریعے آئے چاہے آپ جو ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے کوئی اور چیز کرنی پڑے لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ صبح جو قانون پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت پیش کیا ہے کہ اس کے اوپر نہ عمل درابط ہو سکتا ہے جو قانون کو بلڈوز کرنے کی اسطلاح اپوزیشن اسلامباد میں استعمال کرتی ہے اس اسطلاح سے پیپلس پارٹی سندھ میں واقف کیوں نہیں ہے کیا یہاں پر اس قانون کو بلڈوز نہیں کیا گیا بغیر مشاورت کے قادر مندوخیل صاحب ون با ون آ جائے نا ایک ہے کر کے یہ میر اور ڈپٹی میر کا خفیہ بیلٹنگ سے انتخاب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے آپ کو بہت شکریہ میں نے بڑا تعمل سے تینوں کی باتیں سنی ہے مجھے بھی ذرا تینوں کے برابر موقع دیا جائے تھا کہ میں ون بائی ون جواب دے دوں پھر دو شنویل نکوی صاحب کی باتیں سن کے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں رو ہوں کیا سوں ابھی چھتیس گھنٹے گزرے نہیں ہے پرسو ہماری پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس تھا اسمبلی کے اندر میں پارلیمانی لاجس سے پیدل گیا ہوں خاردار تارے کراس کر کے کیوں پورا اسلام آباد کے اساتذہ نے وہاں پہ بلو ایریا کانسٹیوشن ایونیو سب بلوک کر کے رکھا ہاتا کیوں کہ وہاں پہ جو مہر سے جو تعلیمی ادارے وہ لے لیے اسلام آباد کیپٹل میں اور آج یہ محصف ہمیں باشن دے رہے ہمیں درس دے رہے خدا کا واسطہ چھتیس گھنڈے بھی نہیں گزرے اور اس کے بعد میں جس طرح سے کراچی آنے کے لیے ہرپورٹ گیا ہوا نہیں جانتا ہے بات یہ ہے کہ آپ سن لے سن لے سن لے پرداش کر لے پرداش کر لے نہیں قادر بندو خیل صاحب اگر وہاں اسلام آباد میں ویسے تو ایک سسٹم آ رہا ہے وہاں جو سسٹم لائے جا رہا ہے اس کے بارے میں حصد عمر صاحب نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے ایسا نظام لائے جا رہا ہے جس میں مقامی نمائندوں تک اختیارات جائیں گے وہ نظام ان کے باقل لائے جا رہا ہے اور پنجاب میں بھی بالمنظور ہوا ہے ذرا دیکھی کیا کہا ہے حصد عمر صاحب نے اسلام آباد میں پنجاب میں جو مقامی حکومت کا نظام بننے جا رہا ہے تمام اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ عوامی نمائندوں کے پاس جانے لگے اس وقت چند خاندان اس نظام کے ذریعے جو نظام تمام طاقت مرکوز کر دیتا ہے وفاق کے پاس اور صوبے کے پاس چند خاندان پورے پاکستان کے اختیار کے مالک ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سندھ سے کمپیریزن بھی کیا تھا قادر مندوخال صاحب آرگومنٹ یہ ہے کہ فرض کیجئے اس وقت اسلام آباد میں غلط بھی ہو رہا ہے تو کیا وہ غلط آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے سندھ حکومت کو کہ وہ بھی وہاں پہ غلط کریں اب آپ اس آرگومنٹ کا جواب دیں کہ میر اور ڈپٹی میر کا کیوں آپ لارہے ہیں خفیہ وہ میلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے شمیم نکری کی اور آپ کی مطلب کا جواب نہیں دے سکتا ہوں جو قانون مجھے بتا رہا ہے جو آئین مجھے بتا رہے ہیں مجھے وہی جواب دیں سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اسلام آباد میں یہ جھوٹا شخص ہے جو سٹیل ملکی ملازمین کے اوپر کہتا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا سٹیل ملک کو نہیں بکنے دوں گا اس جھوٹے کیا آپ کیا بات کریں گی قادر مندو خیل صاحب اگر آج کا دیکھیں آپ نے پینل دیکھا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کراچی کا جو لوکل بارڈی سسٹم ہے اس پر باندھ ہو جائے کراچی کے شہریوں کے فائدہ کی بات ہو جائے اگر آپ روٹین کی سیاسی باتیں کرتے رہیں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں نکلے گا پروگرام کے آخر میں اس لئے اگر آپ اس بل پر بات کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ سب جھوٹے ہیں کرپٹ ہیں وہ سب باتیں اگر آپ کہیں گے دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں بے روزگاری بڑھ گئی ہے تو آج یہ لوکل بارڈی سسٹم ڈسکس نہیں ہو سکے گا یاد میری بات سنو آپ اپنے مطلب کا سوال مجھے نہ لے جب میں آپ کو بتا رہوں کہ یہ شخص کراچی میں بیٹھ کے جب یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اسلامباد میں کچھ اور کرتے ہیں یہ مثال نہ دوں میں آپ کو آپ مجھے بنا کیوں کر رہے میں وہی کہہ رہا ہوں جو یہ شخص کہہ رہے یوسی ناظیم کے انڈر سارے سکول ہونے چاہیئے اسلامباد میں کچھ کر رہے تو میں حوالہ نہیں دوں آپ کو نہیں لیکن آپ غلط کہہ رہے نا قادر منتوخیل صاحب اسلامباد میں احتجاج اس بات پر نہیں ہو رہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ احتجاج اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہمیں مونسپل کورپریشن کے بات تحت کیوں کیا گیا ہے ہمیں فیڈل جو ہے وہ اس کے ماتحت رہنے دیں وہاں تو الٹا ہو رہا ہے آپ تو غلط الٹا اس کو پرٹینٹ کر رہے ہیں میں نے ایک جائٹلی میں نے ایک جائٹلی نہیں ہے آپ تو بلکہ ان کے حق کی بات کر رہے ہیں آپ کا ارگومنٹ تو آپ کے خلاف جا رہا ہے قادر منتوخیل صاحب میرے خلاف نہیں جا رہے آپ مجھے اگر نہیں بولنے دیں گے تو آپ کی مرضی میں چلا جاؤں گا بولیے سر آپ نے اگر یہ تحق کر کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف پیپلز پارٹی کو جھوٹوں کو آپ نے پکلی شیر دینا ہے تو آپ بولے آپ کہیے آپ ارگومنٹ دیجئے لیکن اگر آپ کا ارگومنٹ غلط ہے تو میں کاؤنٹر ارگومنٹ دوں گا نا سر دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ ابھی جماع اسلامی کے دوست نے خود مانا کہ ہم نے تجاویز دی ہے تو اس کا مطلب یہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن سے تجاویز مانگی آپ کے تجاویز سو پرسنٹ نہیں ہوگی تو دو پرسنٹ ہوگی ہو گئی ہو تو آپ اس عملی میں جب بل پیش آئے تو ارگومنٹ کے لیے بل آئے گیا ہے آپ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ تجاویز دیئے آپ نے دوبائی کارٹ کر دیئے نمبر ایک بات نمبر دو بات کل رات میں نے ان کو آفر کیے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ کا جو بھی مسئلے مسائلیں سارا دیس کوئی فون دی آیا ہے آپ کا آپ نے جھوٹا وعدہ کیا کیا آپ نے فون آپ کے نہ لوکل باڈیز میں نسٹر کہایا کسی کہایا دکھائیے ثابت کیجئے کہ میں نے انکار کیا ہوا لیتے میں نے تو سارے میڈیا پہ کہا ہے کہ میں ہر وقت بیٹھتے ہیں کو تیار ہوں آؤ بات کرو اگر کل رہے کر تو میڈیا کے ساتھ میں کرو گا بلاتے لیو سوٹ بولتے ہو اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں دی بھی پبلک آکاؤنس کمیٹی نہیں دی کم نے یا سن میں جمہوریت کا گلہ گھوٹے بیٹھے ہو جی قادر صاحب آپ کو میں نے افر کی ہے آپ کو میں نے سعید غنی کا بتایا کہ اس کے دفتر میں آج ہے آپ کو وہی شو اٹھا کے دیکھ لے جھوٹا میں نہیں ہو آپ کو ٹھیک اور اگر آپ سچے ہو یار سنو کوئی یار میری بات سنو آپ میری باتیں کرتے ہیں آج آپ کو اپن لی کہہ رہا ہے آج مکمل کر لینے ہیں لگوی صاحب آگم مکمل کر لینے ہیں منتو خیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خالی پریس کونفرنس میں کہہ دیا آپ فون کریں سٹاف فون کرتا ہے ٹائم کرتا ہے ٹائم تیہ ہوتا ہے ملاقات کا میٹنگ کا ٹائم تیہ ہوتا ہے میرے ساتھ ابھی کل کا دن یا پیر کے دن مجھے آپ کے شو میں بتا دو ٹائم بتا دو میں اس کے ساتھ بیٹنے کو تیار ہوں تیار رہے ہیں جی صاحب کل رکھے پیر ٹائم بتائیں میرے تو سعید غنی کا بتائیں کیا بولوں ایک بات ٹھیک ہے مجھے آپ شو کے دوران بتاؤ شو کے بعد میں بتاؤ کل کا دن سوٹ کرتا ہے پیر کا دن سوٹ کرتا ہے آپ اپنی قیادت کو بٹھاؤ میں اپنی قیادت کو بٹھاؤ میں آپ کو بڑی شیدی بات کہہ رہا ہوں میرا کیسے سب کا علاج چل رہا ہے صبح دو بجے سے گیارہ بجے چھوڑ دو گیارہ بجے میں ہسپتال سے واپنے آتا ہوں اس کے بعد آپ جس وقت ہوگے رات کے دس وقت تک میں تیار ہوں میں پیر والے دن آپ کو بارہ بجے آن ایر کرو میں آپ کو فون کروں گا اور آپ ٹائم بتا دیں میں ٹائم بتا رہا ہوں گیارہ سے لے کے تمہاری اپنی گورنٹ سے پھوچھ کے بھلا لو مجھے کل تک بتا دو میں اپنی ٹیم لے کے آنگا میں باقی سورس آپ کو بھی لے کے آنگا جوابی سورس کے لوگوں کو بھی لے کے آنگا ہم سب آئے گے ہمیں بادشی سے کوئی اتراز دے گئے صحیح ہے لیکن ہم اپنے نکتہ نظر ضرور رکھیں گے نئی مانوں کا محتجاز کریں گے ہم سڑکوں پر فیصلہ دے گے صبح اس دفعہ نہیں کنٹے دے گے جو تمہار بزار دیکھا گا ٹھیک ہے چلیں آپ اختیار ہے آپ کو اختیار ہے میں آپ کو شکل مندار ہوں یہ آپ نے اچھی بات کہہ دی کہ آپ اب ٹائم تیہ کر کے ٹیبل پر بٹھائیں گے بات آگے بڑھے گی لیکن اگر یہ بات چیت ہوتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں کورن نویر جمیل صاحب اس کا حصہ بنیں گے آپ نہیں مجھے پورے جواب تو دینے دو سر میں واپس آجا ہوں میں واپس آجا ہوں مندار خیل صاحب واپس آجا ہوں آپ سے تینچار چیزیں ایک بات ہوں ایک بات ہوں آپ بھی مجھے ایک بات کرنے میری بات سنو آپ نے تینوں کا مجھے سنا دی ہے مجھے جواب تو دینے دو یہ تو پیڈیا کے ساتھ تیہ ہوگا پیر والے دن میں کس صاحب بیٹھیں گے میں اس کو بارہ بجے فون کروں گا پیر والے دن اور یہ کل بلکہ یہ فون کروں گے اس کو تاکہ پیر کے دن کے ٹائم سیٹ ہو جی تیہ ہو گیا جی دوسری بات کمر جمیل صاحب کی پارٹی کا کمر جمیل صاحب کا پارٹی کا یہی ٹاؤن سسٹم میں چار سال جماع اسلامی کے نیامت اللہ خان صاحب اسی سسٹم کے تیت وہ چار سال کراچی کا مہر رہے چکا ہے نمبر سیٹی نازم رہے چکا ہے اور اسی قانون کے تیت امکیوم کا مصطفیٰ کمات صاحب یوسف پی ایس بی کے سر برا ہے یہ چار سال حکومت کر چکا ہے ٹھیک ہے مری بری اور پھر جو اس کے بعد ام نے ڈسٹرک سسٹم لائے تو وسیم اختر صاحب چھے مینے پہلے جو مہر تھے تو یہ چار سال اپنی مکمل کر چکا ہے وہ تو چار سال میں کہتے رہے نا میرے پاس اختیارات کوئی نہیں ہے وہ تو چار سال تک یہی شور مچھاتے رہے ہیں سلیں کمر صاحب جواب دیں سر اس بات کا کس بات کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی سسٹم کے تحت پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں وسیم اختر صاحب نے بھی کی ہے پھر وہ جب ایم کیوں میں ہوا کرتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے بھی کی ہے تو اب کیا نئی بات ہوگی دیکھیں جو ساری بات ہے وہ اختیارات کی بات ہے نا کہ آپ میئر کو اگر ایڈمیسیٹیو اختیار نہیں دیں گے آپ میئر کو فیننشل اختیار نہیں دیں گے آپ جو اس کا اس کا جو پیسہ ہے وہ صبح صبحی حکومت رکھ کے بیٹھ جائے گی اس کے پاس کوئی اتنا بھی پیسہ نہیں دے گی کہ وہ کچھرے کی گاڑیاں چلا سکے تو ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم کیا کرے گا اس سے تو بہتر یہ تھا کہ مندو خیل صاحب بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں کہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیں پیویس پارٹی کے وہ سندھ اسمبلی سے یہی بل پاس کرا لیں کہ سندھ صبح میں کوئی بلدیاتی کا نظام ہو گئی نہیں بلکہ پیپس پارٹی کی جو صبحی حکومت ہے وہی چلائے گی کیونکہ اس کا جو انہوں نے ابھی جو بل پاس کیا ہے اس کے مطابق جو لے کر آئیں اس میں تو بلدیاتی نظام لوکل گورنمنٹ کا نظام عملان ختم ہو گیا ہے اب صرف اس کے منسٹر لوکل گورنمنٹ رہے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم ہو گیا ہے تو آپ مذاکراتی پروسس کا حصہ بنیں گے اس سسٹم کے لیے جمر صاحب دیکھیں دیکھیں مذاکرات تو سیاست کی پہلی وہ یہی ہوتی ہے کہ بھی اگر یہ بلائیں گے ہم سے بات کریں گے ہمارے پاس تشریف لائیں گے ہم سراخوں پر ہم نے اپنا لوکل گورنمنٹ کا پورا بلد بنا کر صبحی اسمبلی میں جمع کر آیا انہوں نے اس پر نہ وہ اسمبلی میں لے کر آئے نہ اس پر کوئی مشاورت کی اس کے بعد ہم نے ناصر شاہ صاحب کو وہ پورا بل جو پورا اے ٹو زی بنا ہوا تھا وہ لے کر ہمارے چار میمران گئے اور ان کے آفس میں دیکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا پورا بل ہے آپ اسے پڑھ لیں اور مشاورت کرنا مشاورت کرنا ان کا فون بھی نہیں آیا اس لیے کہ پیپس پارٹی اس بات پر یقینی رکھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں کب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک بریک لے رہا ہوں جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میں پوائنٹس کو ڈسٹس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس پر جو اترازات ہیں اپوزیشن کے اس کا جواب تو آئے میں پھر کوشش کروں گا کہ منتوخیل صاحب اس کا جواب دیں کہ میر اور ڈپٹی میر کا انتخاب خفیہ بیلٹنگ سے کیوں ہوگا اگر یہ خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے تو پھر کیوں ہے دوسرا یہ تعلیم اور صحت کے تمام ادارے کیوں دیئے گئے ہیں صوبائی حکومت کو یہ اور بھی پوائنٹس ہیں اس پر بات کرتے ہیں حافظ نیمو رحمان صاحب سے بھی اور ہمیں پاک سزمین پارٹی ساتھ شد وورا صاحب بھی جوئن کریں گے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں حافظ نیمو رحمان صاحب سلوہ آشد وورا صاحب نے بھی جوئن کیا ہے پاک سزمین پارٹی کے رانوما ہیں بہت شکریہ آشد وورا صاحب حافظ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سیگمنٹ مجھے یہ بتائیے یہ برس سرٹیفیکیٹس والا کیا معاملہ ہے دومیس سائز کی کہانی کیا آج کراچی میں چل رہی ہے یہ کیوں برس سرٹیفیکیٹس صوبائی حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ کے بجائے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خواہل میں دیکھیں حسد یہ تو برس سرٹیفیکیٹ دیت سرٹیفیکیٹ میریج کے جو بھی سرٹیفیکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ اور یہی نہیں دودھ سپلائی کا کام ہے اس میں جو چیز ہوتی تھی اس کا پورا نیٹ ورک انہوں نے اس کے جو فیز ہوتی تھی وہ بھی اپنے پاس لے لی ہے جو ڈسٹرکٹ میں اسکولوں کی طرف سے کوئی فیز جاتی تھی وہ بھی اپنے پاس لے لی ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اس بل کے اندر ایڈیوکیشن جو ڈسپنسریز تھیں جتنی بج گئیں تھیں پچھلے دوہزار تیرہ کے ایک میں وہ بھی لے لی ہیں جو کی آئی ایجڈی پہلے ہی ہے اور کی ایم ڈی سی ہے دو بڑے ہسپتال ہیں جو نعمت اللہ خان صاحب نے دل کا ہسپتال بنایا تھا جو ہارڈ ڈیزیز کا ہسپتال فیڈل بیریہ میں جو لاکھوں نہیں شاید کروڑن لوگوں کو کیڈر کرتا ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس لے لیا کی ایم ڈی سی کراچی میڈیکل اینڈڈل کالج وہ انہوں نے لے لیا سپنسر آئی ہسپتال لے لیا باسی شہید ہسپتال جو ایک کیاون سال سے آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک کیاون سال سے کیاون سال سے کوئی بھی ایک جنرل ہسپتال نہیں بنایا اب باسی شہید کے بعد تو اب وہ بھی جو کیم سی کے تحت چلا آ رہا تھا طویل ارسے سے وہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو آپ مجھے بچا کیا ہے ایڈیوکیشن پہلے ہی پوری لے چکے تھے جو رہ گئی تھی وہ بھی لے لی ہیلتھ بھی لے لی تو اب تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو آپ بتائیں جب یہ کچھ چھوڑا ہی نہیں تو میر ڈیپٹی میر یا جو ٹاؤنز انہوں نے بنا دیئے ہیں اس ٹاؤنز کے حوالے سے یہ کیا کریں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹاؤن کی جو تجویز آئی تھی وہ لے لی دیکھیں صرف نام ٹاؤن کا لگا دینے سے مسئلہ نہیں ہوتا دوہزار ایک کا جو ایک تھا اس میں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ تھی کراچی کو پورا ایک ڈسٹرک بنایا گیا تھا باقی ڈسٹرک ختم ہو گئے تھے اٹھارہ ٹاؤن تھے اور اس کے نیچے یوسیاں تھی اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ڈسٹرک انتظامی طور پر ویسے چلتے رہیں گے اور ٹاؤن یہ بنائیں گے اور یوسیاں بنائیں گے اور کراچی کی حیثیت جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی نہیں ہوگی بلکہ ایک ایم سی کی ہوگی ہم نے تو تجویزی تھی میگا سٹی گورنمنٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس کو تمام فائننشل اختیارات دیا جائے ہیں آئین کے مطابق تمام ٹرانسپورٹ کا نظام تمام ایجوکیشن کا نظام تمام ہیلتھ کا نظام جو بھی شہر کے دائرے میں آنے والی چیزیں وہ ساری آپ کو پتا ہے دوہزار ایک میں جو سٹی چیف تھا کراچی کا اس کی ایسی آر جو ہے نازم یعنی میر لکھتے تھے آپ مجھے بتا ہے اس وقت ایسی آر کون لکھے گا تو اس لیے جب آپ کسی کو انڈر میں دنگے نہیں لیکن ایک اس میں آرگومنٹ دیا گیا سعید غنی صاحب کے طرف سے عرشدورہ صاحب آپ اگر اس کا جواب دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے ترمیم تو ان اداروں کے ایکٹ میں ہونی چاہیے کیونکہ ایکچولی یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور صوبائی حکومت کو جواب دیں ہیں تو اگر ان کو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے تحت لانا ہے تو ان کے اداروں کے ایکٹ میں جس میں سے بہت سارے لوگ وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے وہ بھی یہاں موجود تھے اور یہ سارا نیتوں کا کھیل ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ پانچ سال سے کیس کیا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نظام یوں ہونا چاہیے یہ لوگ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے اگر آپ تھوڑا سا یہ یاد کریں میرے خیال سے اس پر مصطفیٰ کمال چیئرمن پاک سرزمین پارٹی کئی دفعہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ جو کام کر سکتی تھی فیڈرل گورنمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں جب اکتیس بل ایک دن میں پاس ہو سکتے ہیں تو بتیسوا بل کیوں نہیں پاس کروایا وہ بتیسوا بل یہ ہوتا کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کو کلیرلی ڈیفائن کر دیا جاتا جو کہ پروپرلی ڈیفائن نہیں ہے اس میں میر کے تمام اختیارات واضح لکھ دیا جاتے جو آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے امکیو امکیو جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ تو ہمیں کیے ہوئے آج کئی سال ہو گئے اور آپ نے یہ بل اگر ون فورٹی اے فیڈرل گورنمنٹ کے آرٹیکل میں ڈیفائن ہو جاتا ون فورٹی اے کلیرلی ڈیفائن ہو جاتا اس میں میر کے اختیارات بلدیات کے اختیارات اگر پروپلی ڈیفائن ہو جاتے تو آج یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا آج پیپلز پارٹی جو ہے یہ بل لانے کے قابل نہیں رہتی پیپلز پارٹی کو جب پتا ہوتا کہ وفاق جو ہے کانسٹیٹیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے تو بیسیکلی تو میں مورید الزام ٹھہراؤں گا ان تمام لوگوں کو جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آرٹیکل ون فورٹی اے کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا جو کہ ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے اب رہ گیا یہ بل لے کر آئے یہ بل لے کر آئے تو لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ بل جو ہے وہ کراچی کی کراچی مخالف ہے عوام مخالف ہے اور اس میں پیپلز پارٹی جس طریقے سے اپنی جو ہے وہ راجدہانی بنانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کو اختیارات اپنے پاس اکنے طریقے سے فتح کرنا چاہ رہی ہے نمبرز گیم پر تو وہ اختیارات اصل میں اختیارات کیوں رکھنا چاہتی ہے دیکھیں اختیارات تو یہ ہے کہ ہر جگہ سے کوئی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے جہاں سے کہ پیسہ لوٹ سکیں کوئی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں اگر پچھلے دو دہائیوں میں دیکھیں تو شاید ہی مشکل سے جو ہے وہ چار سال کا میئر کا دور نکلا ہے اور اب باقی جو ہے پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے رہے ہیں تو یہ سارا میں نے آپ کو پتایا ہے کہ سب چیزیں پاسیبل ہیں نیتوں کا کھیل ہے اگر فیڈرل گورمنٹ چاہتی دیکھیں فیڈرل گورمنٹ کو چاہیے تھا آئین میں یہ لکھ دیتے کہ جس دن بلدیاتی حکومت ختم ہوگی اس کے نوے دن میں الیکشن کرانا لازم ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں وفاق پر ذمہ دارے ڈال رہے ہیں جب وزید اعلیٰ کے لیے ہوتا ہے تو بلدیات کے لیے فردوس حکی صاحب دیکھیں ذمہ داری تو دونوں پہ ہے لیکن وفاق پر بھی جی فردوس صاحب دیکھیں گرمنٹ کے کرنے کا کام تھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ گھناؤنے کھیل کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں تو سب کو پتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ گھناؤنہ کھیل کھیل رہی ہے لیکن اگر وفاق سنسیر ہوتا وفاق کے ساتھ تمام اس کے جو اتحادی ہیں وہ سنسیر ہوتے تو وفاق میں جب 31 بل لے کر آیا 32 بل کیوں نہیں لے کر آیا جی یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو دیفائن کر دیتے ہیں آپ کو کسی نے روک کر دیتے ہیں آپ کا اپنی وفاقی حکومت سے شکوا ہے اس پر کہ اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت میں بھی آئید ہوتی ہے دودھ پیتے ہوئے بچے تو ہم لوگ بھی نہیں ہیں ونہا اپکیو والے ہیں اسے کہ آپ کے ساتھی کے لوگ ہیں اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو ہم یہ کر چکے ہوتے ہیں ہم نے جتے وقلہ سے پوچھا اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیے سپریم کورٹ کے اندر اس قانون کو چینلنٹ کیجئے وہاں سے انٹرپیٹیشن لائیے اور اس کے بعد لوگ بجائیے اگر آپ نے یہ کیا تو اس کے بعد سبائی حکومت کے نیچے جو کا ادارے ان کی قانون سادھی سبائی حکومت کے پاس ہے مرکز نہیں کرتا یہ ایک مدیادی اعتراض تھا جس کی وجہ سے وہ تجویز جو آپ دے رہے ہیں کہ وہ اپلیمنٹ نہیں ہی ہوئی آپ اگر مجھے آپ کے ساتھ میں ہر وقت بیٹھے کرتا ہے آپ دو وکیل سے مجھے اپیدر لیاتی جن کا میرے پاس اپیدر پڑا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اگر یہ چیز ہم کریں گے ہم نے پجاب میں ہے کے پی میں کیا اسلام آج فیڈل ٹریٹری میں کیا کہ ڈیوال کی ہے پاور ایک سر کا سبائی ایسا رہ گئے جو ڈیوال نہیں کرنے کو تہیاد پاور لوکل باڈیز کو صحیح آپ کے رہے ہیں آپ کے رہے ہیں کہ پہلے آپ عدالت سے اس کی انٹرپیٹیشن لائیں گے اس کے بعد کچھ کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے قادر بندو خیل صاحب میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں آپ سے اس سوال کا جواب جانے کی کیونکہ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے اور پھر آپ جواب بھی نہیں دے رہے تو اس کی اس سے تاثر تقویت بھی پارا ہوگا عوام میں جو سن رہے ہیں کہ میئر اور ڈیپٹی میئر کا خفیہ ووٹنگ سے کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی اکثریت کراچی شہر میں نہیں بھی ہو سکی عوامی نمائندوں کی تو پھر بھی آپ خرید و فروخت کے ذریعے سے اپنا میئر لانے کی اور ڈیپٹی میئر لانے کی کوشش کرسکیں یہ کاروبار ہو سکے خرید و فروخت ہو یہ تاثر ہے جو کہ آپ کو اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آرگومنٹ سے زائل ہو سکتا ہے کیا آرگومنٹ ہے آپ کے پاس اس کے لیے دیکھیں میں تو بات سیدھا کرنے کی کوشش کر اور آپ دوبارہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو جب میں نے فردوس شمیم نکوی کے ساتھ ٹائم رکھا ہے سر وہ تو ہو گیا میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا کیوں گیا ہے میرا تو سوال یہ ہے سن لو ہم نے کیا ہے سیئے غلط ہے جب اس کے پر ڈیبیٹ ہوگی تو واوس بھی لے جا سکتے آپ کے خیال میں صحیح ہے یا غلط ہے میرے صاحب سے صحیح ہے اگر یہ کہتا ہے صحیح ہمیں تنویز کر دے آپ کے خیال میں کیوں صحیح کیسے صحیح ہے یہ میرے خیال میں اس وجہ سے صحیح ہے اس وجہ سے صحیح ہے کہ یہاں پہ گھن پورنٹ پہ یہ جو کمر نبی صاحب وہ نیویات کا امریکہ کا حوالت دے رہتے اس کراچی شہر کہ کیا عالت کی ہے آپ تو پنجاب میں رہتے ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہاں پہ کیا کی ہے ابھی میں تفسیر میں جاؤں گا تو بات دور تک چلی جائے گی یہ لوگوں کو ہوا کرتے ہیں سر کلم کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو یہ جب یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے تب آپ کے اتحادی ہوا کرتے تھے آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اب آپ یہ بلنے کر آ رہے ہیں جب یہ سب یہ کیا کرتے تھے تو آپ نے ان کو اپنی حکومت پر بٹھا رکھا تھا ہمارے اتحادی جب ہوا کرتے تھے تو یہ بڑے صحیح چلتے تھے یہ جب اتحادی پی ڈی آئی کے چلے گے تو یہ پی ڈی آئی کے ساتھ بھی نہیں ساری کسی آپ بھی ان کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا صحیح چلتے تھے ایک ٹیلی فون کال پر پچیس بسیں جلا کرتی تھیں ہمیں یاد نہیں ہے سارا کچھ ہم کراچی کیسوں پر چلتے تھے بریف کیسوں پر وہ یہی چلاتے تھے آپ جن کے نشاندی کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے میرے بھائی جب یہ عرشد ورہ صاحب فرما رہے قانون کا بلکل یہ ستینوں رینما جو نا کراچی کراچی کھیل رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ اس بل کے اندر پورا سندھ یا صرف کراچی ہے پورا کا پورا سندھ ہے یہ کراچی کے لیے بل نہیں ہے نمبر ایک بات دوسری بات میں کانون کا تعلیم اٹیکل ون فوٹی اے کی جو بات کی ہے اس میں کوئی کراچی کا ذکر نہیں ہے اور بلکل صحیح عرشد ورہ صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی جاتے جہاں نیپ کا چیرمین اس وقت نہ اوپر ہے نہ نیچے وہ بیچ میں لٹک رہے ہماری کمیٹی میں کانون انصاف کمیٹی میں اس کا بل پینڈنگ ہے وہ انیشیائٹ ہوگی ہے تو یہ کر سکتے یہ کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا وہ یہ کانون لے دیتے واضح کر لیتے اٹیکل ٹو تڑھینا کے تحت یہ کچھ بھی امینڈمنٹ کرا سکتے اور اگر سینٹ میں ان کے سینٹ نہیں ہے تو اسی طرح فارمولا کر کے جوائنٹ سیشن میں کوئی بھی کانون پاس کرا کیوں نہیں کیا نمبر ایک بات یہ آپ کو آپ پر کیا نہیں کر رہے ہم یہاں بیٹھے میں باشتیات بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہم کوئی اس بات کی نہیں کر رہے چلیں میں ایک چھوڑا بریک لیتے ہیں بریک لیتا ہوں نقوی صاحب آپ جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ دیجئے گا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آرٹیکل ون فورٹی ہے کی بہت بات ہو رہی ہے اس پروگرام میں میں دولائنے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایج پروونس شیل بائی لو اسٹیبلش ای لوکل گرمنٹ سسٹم انڈیوال پولیٹیکل اڈنسٹریٹیو انڈ فائننشل رسپونسیبیلٹی انڈ آتھورٹی تو دی ایلیکٹیڈ ریپرزنٹیٹیوز آف دی لوکل گرمنٹ آپ پر ذمہ داری ڈال دی نکوی صاحب پیپرز پارٹی نے بھی پی ایس پی نے بھی کیا آپ نے نہیں کیا آپ انڈوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کر سکتے تھے جہاں 32 بل لائے ہاں 33 لائے سکتے تھے جی آپ نے خود پڑھا صدی اللہ صاحب اور کس کو ذمہ داری ہے ایچ پروونس جی یہ نہیں کہا فیڈرل گرمنٹ مل ڈیریکٹ ڈی پروونسز ہاں لکھا ہوا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں نے وکیلوں سے اپیڈیا لیا تھا کانور بہت کلیر ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے فیڈرل ڈیوریشن میں بیٹھ کے یہ کام صوبوں کی ذمہ داری دی گئی ہے اٹھارویں ترمیر کے بعد فوراں وہ کورٹ پہ جا کے چیلنجھ کرے گے کہ یہ انٹی فیڈرلس ہے تو آپ اس کے بعد مل ڈیوریشن کے دیدار مرکز بہت آ رہا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تو عشت بورا صاحب یہ جو ابھی میں نے دو لائنے پڑھی ہیں اس میں ابحام یہ دو لائنے بھی دیکھیں یہ دو لائنے جو ہیں جی اسد یہ دو لائنے جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں ان دو لائنوں کو کانسٹیٹیوشن کے لیے اسیمبلی جو ہے وہ باختیار ہے وہ ان دو لائنوں کو ڈیفائن کر سکتی ہے کوئی کورڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جہاں پر قانون اتنے سارے پاس کی ہیں نہیں لیکن اس میں ابحام کیا ہے اس میں ابحام یہ ہے کہ یہ کلیر نہیں ہے آپ اس میں کلیر ڈیفائن کر دیں کہ میئر کے کیا اختیارات ہوں گے آپ نے جو ہے جب وزیر آلہ کے وزیر آزم کے اختیارات ڈیفائن ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے اس میں یہ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ نہیں مگر اتھارمی ترمیم کے بعد کیا وفاق کی لیجسلیشن اس کے اوپر اپلائے ہوتی ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے نا بلکل آرٹیکل 141 کونسٹیٹوشن کا ایسا ہے یا نہیں ہے جی تو کونسٹیٹوشن میں جس چیز میں ابحام اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نہیں کیا ابحام کیا ہے یہ ذرا بتا دیجئے دیکھیں پیپلز پارٹی کی نیت پہ تو پیپلز پارٹی کی نیت پہ آج آپ دیکھیں میں نے اس لیے بحث اس پہ زیادہ نہیں کی کہ یہ کالا خانون ہے آپ کراچی شہر کے بچے بچے سے جا کے پوچھ لیں کہ یہ ایکٹ میں کیا ہے یہ جو بل میں امینڈمنٹس آئی ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا خرابیاں ہوئی ہیں میرا مقصد یہاں پر آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ خرابیاں اگر وفا کی حکومت اور ان کے اتحادی چاہتے تو یہ جو آپ نے بڑا سف محکم لیا ہے آپ نے کہا کہ اس کو نہیں چلنے دیں گے یہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیا کریں گے شدورہ صاحب جیسا میں نے ابھی کہا کہ کراچی کا بچہ بچہ دیکھیں کراچی میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خبروں میں مین نیوز میں چل رہا تھا کہ کراچی کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں ابھی بھی ایک نوجوان نے جو ہے ایم ایسی کی ڈگری اس نے حاصل کی تھی اور اس کو نوکشی نہیں ملی تو یہ سندھ حکومت نے کراچی کے کسی بھی گریجویٹ کو کراچی کے کسی بھی ایک بندے کو جو ہے ڈڑھ لاک نوکریاں دیں ایک بھی نوکرین دی دیں تو یہ جو کراچی کی تین کروڑ عوام ہے یہ عوام جب بہت زیادہ پسے گی تو پھر ہر کوئی خودکشی نہیں کرے گا ہمارے حقوق پر اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس شہر کے فنڈ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو پھر شہری جو ہے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے نکلیں گے صحیح ہے یہ مصطفیٰ اکمال صاحب نے بھی کہا کہ اس سے خدانہ خاصتہ دہشہ گردی پروموٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے مندوخیل صاحب یہ میں نے ابھی پڑھا ہے 140 اے اس 140 اے میں تو قانون میں وفاق نے یا کانسٹلیشن پاکستان نے ڈیفائن کر دیا کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو الیکٹ کرا کے ان کو اختیارات دے دے آپ اختیارات جب واپس لے رہے ہیں تو آپ کی جو امنڈمنٹ ہے یہ وفاق کیس یا کانسٹلیشن کے آرٹیکل 140 اے سے ٹکرا نہیں رہی ہے دیکھیں پہلی برد یہ ہے کہ ایمکیم کی یہ بل چیلنج کیا تھا 140 جوینرس کو اور وہ سپرنگ کورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کچھ نہیں اور عرشت دورا صاحب جو فرما رہے کہ کراچی کے لوگ ڈپریشن کے شکار ہے کراچی کے لوگ نہیں ہے پیس بھی ڈپریشن کے شکار ہے کیونکہ ان کی سروراہ کو کراچی والوں نے بری طرح سے ہرا کے بیج دیا ہے اور ایمکیم پی ٹی آئی کو چھتے نمبر پر بیج دیا ہے ایمکیم کو پانچوں کو پانچوں صاحب کیا آپ کی جو امنڈمنٹ ہے یہ یہ آرٹیکل 140 اے سے کانسٹلیشن آف پاکستان کی آرٹیکل سے تکرا نہیں رہی کوئی نہیں اگر کوئی تکرا رہی ہے آر لیڈی اے پیٹیشن کے گئے کل پرسوں نے مزید ابھی ایکٹ بننے سے پہلے پیٹیشن داخل کیے یہ بلکل ان کے پاس اکیر کی وکیر ہے یہ جائے اگر کوٹ فیصلہ کر رہی تھی ہمیں حضور ہے لیکن دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ 140 جو انا آئین کا اس میں کلیرلی ڈیفائن نہیں ہے اور یہ کیا یہ اصل میں کیا چکر کیا یہ چاروں کراچی کی مہر کے خواب دیکھ رہے ہیں کو یہ نہیں پتتا کہ کراچی نے یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ عملی قدم اٹھا رہے ہیں اس کے لیے ڈیپٹی میر اور میر کیا خفیہ انتخاب کرا کے دیکھیں ہم عملی قدم میری ایک بات سن لیں یہ جو ہے یہ کراچی کو جس طریقے سے یہ کراچی کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں ووٹوں سے کراچی کو جیت نہیں سکے یہ سندھ گورنمنٹ میں یہ جو ان کے پاس رورل ووٹ بینک آتا ہے رورل ووٹ بینک سے جس طریقے سے کراچی کو گنتی سے جیت رہے ہیں تو یہ جیتنا ان کے لیے ناممکن ہے اور یہ وقت بتایا گا ان کو یہ کراچی کے کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں دیں کراچی کے لوگ خودکشی نہیں کر رہے تو یہ سندھ گورنمنٹ خود کراچی کے پیسوں پر پل رہی ہے وفاق جو ہے بہت شکریہ عشد ورد فردوش عمیم نکوی صاحب قادر مندوخل صاحب حافظ نیمو رحمان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ ازاز جی اللہ حافظ